موسیقی اسلام علیکم خوزدین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال میں ہوں جس کا میزبان جنہیت سلیم ناظرین آج شو کا آغاز کر رہے ہیں وہی ہماری پرانی محفل موسیقی جس میں شرکت کرتے ہیں کلاسیکل موسیقی کے علمبردار دو اساتزہ اور پاپ میوزک سٹار اور ساتھ ان کے تشریف رکھتے ہیں ہماری دیسی موسیقی کے بہت معروف فنکار وہی علمبردار کیوں کہ آپ موسیقی تھا فوک بڑا پرانہ ہے آپ بھی فوک ہے فوک کی اپنی میلیو ہے دیسی کانا پرانہ بڑا جنیس سب آج کل کے جنریشن صرف ہمیں پسند کرتی ہے جو ہی لوگوں کو پسند کرتی تھی وہ تو جنریشن گزر گئی اور ہی لوگوں کو تو صرف جاہل اور گوار لوگ پسند کرتے ہیں موسیقی بولے جاہل لوگوں کو ہزید سکولہ کالجا شو کیتے ہیں کالجا شو کیتے ہیں کیا حال نے باہو جی جی نہ دے مربے آدے مربے زمین نتے میرے ستاعت کو فنکشن کروں جن لوگوں کا مٹی سے رشتہ ٹوٹ گیا وہ کہاں کے پڑے لکھے ہو گئے باہو جی باہو جی اللہ پلا کرتے ہیں مدانی کال کی کیجئے کیا کہیں نہیں کیا کہیں نہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں ان کا مٹی کے ساتھ رشتہ ہمیشہ قائم رہا ہے چونکہ جہاں بھی کانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہاں بہت مٹی اڑتی ہے اور لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں سنگر کھے اڑائی تھے اپنے سر چپائیں بابا جی ککڑ میں کھے اڑائی تو پتر تو کوئی ککڑ نہ لو تغاڑا بھی نہیں تیری بچہ تو ہی تے ککڑ چھکے ہوتے سنگر لائے ہیں ہیں ہی کڑا بیٹی نہ دیکھ پنے ہیں مٹی اوڑڑ کے چلی جاندی ہوتے ہیں سنید میان ان کی بک بک میں سارا ٹائمز آیا ہو جائے گا اور ہماری درخواست بیچ میں ہی دری کی دری رہ جائے گی خدا رہا ہماری التجاہ سن لیجئے ہم جس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں آپ کے درپے وہ سنیے خدا کے لیے سنیے ہمارے استاد محترم کا بڑا شدید مسئلہ بن گیا ہے کیا ہو گیا اللہ خیر کرے استاد محترم نے چار پانچ دن پہلے گھر میں بھنڈیاں بھونی ہیں اور دیکھ جی اتار کے نیچے رکھی ہے اور چپاتیاں لینے کے لیے محلے میں لکھلیں مگر وہ لکڑ والا تندور بند تھا وہاں پہ جو ہماری بچی وہ بہن ہماری جو ماچن نے ان کو اللہ نے خوشی دکھائی ہے وہ دو ہفتے سے تندور بند ہے تو استاد محترم نے دور بازار سے روٹیاں لانے کے لیے ساتھ ہمارے ککیزہ ہی رہتے ہیں گلی میں ان کا بیٹا گھٹنا موٹسائیکل کی گدی پہ ٹیک کے فون سن رہا تھا تو استاد محترم نے اسے کہا کہ بلاول بیٹے آپ کے فون سننے تک میں واپس آ جاؤں گا اپنا گھٹنا ہٹائیے آپ کی موٹسائیکل لے جاؤں چپا دیاں لانی ہے تو بچہ شاید اپنی ماشوکا سے بات کر رہا تھا اس نے اس وقت نہ کوئی دیکھا والا نتولا فورا نشارہ کر دیا لے جائے لے جائے اور وہ ادر کو نکل لیا استاد محترم اس سیمن ٹی سی سی پہ بیٹھ کے جب روٹیاں لینے کے لیے نکلے ہیں تو ابھی گلی سے ہی نکلے ہیں تو تو موٹسائیکل کی جان نکل گئی موٹسائیکل کا انجن بیٹھ گیا اب وہ یاید پہلے ہی خراب تھا مگر وہ بچہ ہے جو بلاول وہ ککے زائیوں کا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹھنے سے موٹسائیکل کا انجن بیٹھ آئے تو اب نیا موٹسائیکل لے کے دیں تو استاد محترم نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ جان نہیں چھوڑ رہے وہ ماشاءاللہ ہیں بھی کوئی ستاہی ستاہیس لوگ ہیں وہ ہاں وہ 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 کٹھے رہتے ہیں انہوں نے اس داد محترم کو پکڑ کے بیٹھا لیا اور کہتے ہیں ہم جب تک ہمیں سات ہزار روپیا نہیں ملے گا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اوہ انہوں نے دو ڈائی گھنٹے مارا بھی ان کو ہم نے ان کو ریکویس کی ہے ہم نے آفر دی ہے ہم نے کہا ایک گھنٹہ اور مار لیجیے پیسے تو اب چھوڑ دیجیے انہوں نے کہا نہیں نہیں سات ہزار روپیا ہے سات ہزار پھر چھوڑ سمتے ہیں اگر جان سے مار دیں سات ہزار روپیا ہے دیکھئے اب کیا مول بتایا ہے سات ہزار فن کے پہاڑ کا مول کیا لگا ہے سات ہزار دیکھئے نا دیکھئے سات ہزار میں ان کا ایک راگ نہیں پڑتا اللہ نے آپ کو بھاگ ہی پڑے لگانے آپ کے پروگرام میں کہیں نئی موٹر سیکل کھڑی ہے تو دے دیں آپ یہ فاہد مستوہ نہیں ہے یہ جنین سلیم ہے یہ تو خوشکا خوشکا ہی بس چلتا ہے یہاں یہ تو پروگرام ختم ہوتا ہے تو اپنی پانی کی بوتل بھی ساتھ لے جاتے ہیں آپ موٹر سیکل مانگنے ہیں بچا لیجیے اپنے احساسی وہی طریقہ ہے اگر یہ فون کر دیں ہمارے علاقے کے لبن پورے کے اگر ایس ایچوں کو فون کر دیں تو وہی جان چھڑا سکتے ہیں ہماری ان ککے زہیوں سے ہرنہ تو وہ بہت سبت ناراض ہیں جنیت میں چار دن ہو گئے ہیں چار دن چار دن ہو گئے ہیں ہم اپنے گھر نہیں جا پائیں آپ کے جو مہلے دار ککے زہی ہیں ان کی اکثریت تو پیچھے سے ہے بھی خوشاب اور لہیے زہی کی جہاں جہاں یہ بھی وہ سارے بڑے جگڑالو ہیں جگڑالو ہیں ان کا ہاتھ بھی اتنا اتنا بڑا ہے جہاں وہ خطرناد لوگ ہیں چار دن ہو گئے ہیں ہم اپنی ساس امی کے گر میں ساس امی کھا رہتی ہے کبرستان میں آج کل ہم ان کی کبر پہ بیٹھے ہوئے چار دن سے وہی جو کوئی کبرستان میں کوئی جو کوئی کبرستان میں کوئی جادو والی سیری پہنک جاتا ہے حلیم ڈال بڑھتی ہے وہ بھنڈی ہوں دیکھ چی کا کیا بنا اُدھر ہی پڑی ہے آپ نے کھانی ہے میرے ساتھ چلو مار بھی میرے ساتھ ہی کھاؤ اور باہو جی پہنے خوشابتے لوگ نے پہنے لئیا کی لئیا تے کی دئیا استاد کو جنہ میں مارے ہونا اپنے ہاتھ پیڑوں دے ہونا استاد کو کی مارنا پڑتا استاد کو چھتڑک بھی استاد تھلے آگیا استاد رامنا بھی چھوٹ کے کپڑے چھڑ کے دیکھتے میں تھگیا ہوں چائے بنا دوں استاد نے استاد پہ اس لئے گریے کہ استاد نے بدلہ لیا تھا چند دن پہلے استاد شت پہ گریے تھے باسپر جینو جی ہے کدھی استاد شت تھلے کدھی شت استاد تھلے باہو جی استاد دے والا پورے سی چالدہ پکھا سی اوہ بجیا تے نا دا پاہ فوڑے مرادا شوگیا تیرے برگا بچہ چودری دے نال ہوتا کتا پڑ کے کھلوسا ہوں اور اکثر سننے کو ملتا ہے جی کھوٹا ملاسے مکو کھینچ کے ساتھ لے گے دوستاتو تھوڑا جی موگ دے خوشی تلے لیاو نا بے کے لگنا بہت سموگ ہوئی آپ کو سنایاں گے تو خوشی آئے گی نا ان کے چہرے پہ بھاڑے نا سننا چاہتا ہوں سننا ہے یار میں سننا چاہتا ہوں سننا چاہتا ہوں اوہ بے رہے ہیں اوٹھو مڈیا فرسطا بھول اوہ 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 رہاہ اوہ 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 یہ سوڑا ہے مرحبا ہے آج باہی 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 نہیں اس کو جانے دینا تھا بے ٹر پر لے لینڈ ہے ایک ایڈی کووڑا آ رہت ہے چیڑی ماہی کلو گاہ کے کرچہ مانگنگنگیں میں تو اس طاعت چاہا تل ہاں ہی آد آگیا اس طرح بہت سورا پاہ جائے سورا کوئی چاہہہہ سور نہیں سورا پاہ جائے میرے اس طاعت دیا گونا سون کے اور اس عادتے کے لیے آئیے کہ یہ گھر going کے لیے آیا کہ آئیے دے آیا آیا اور گزل سنانے گزل گناہ تو ایسا کہتے ہیں جو میں سنا ہوں گا آپ کو جان بھی دے دو تو کہے او جان جانا اکرو جی جان جانا نوں پھونوں کھوے تیرے بغیر زندگی تیرے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے مانا جان دے دو تو کہیں جب نیچے آتی ہو تو تھوڑی گڑ پڑ ہے آواز میں انتران ہے ابھی دس وارہ سال ریاست کے لئے ابھی نہیں بیٹے کچھا نہ گاؤ ترلے لئی جان دے جان بھی دے دوں ابھی نو خوندی بوتا دی لوڈ پہی ہو دیتی نہیں تے جان دے انتو رہا بندے بندے پہ جان دے انتو رہا جان دے رہے ہیں بچے ہمیں فیس دے بچے گھڑی دے چود بھی پھرندے جنید بیا کچھ کیجئے ان کا خدا رہا وہ ککے دیوں کے لئے ایسے جو صاحب کو فون کیجئے درہا ورنہ انہوں نے اب ڈھونڈ لے لے استاد محترم کو ہم کتری دیر ان کو قبرستان میں شپائیں گے اوہ اے نو پڑیا ہی جان دے اگنا نیش استاد جے باو جی لوکی تے فریجی ٹی وی کار لہندے نا تستان دے اوہ پرلا استاد خمیری روٹیاں تستان دے لہیں اوہ شوکے اوہ شوکے پوٹر چھے کھو سال بعد پینڈ باپس جاؤ تیرے بر کے بچے تا پتہ لگتا ہے وہ کودی ہو گئے کدھی خیردی خپر لے ہی نہیں تو میں سال یہاں ہی کا ٹینا لے لے ہاں لے ہاں لے ہاں موٹر سیکل دے اینجن بے گیا ساتھ ڈیک گئی خیردی خپر ہے ہی نہیں لنگ بیدیاں روڑ دے تو اڈا فاہماؤس پرندے ہوئی بیکھے ہیں انہا نا کی تو فاہماؤس اس طرح کی لوگوں کو فاہماؤس میں سے شید اتارنے کے لیے پلاتے ہیں اور مشہوری ایسے لوگوں کی ہاں کی کرنا ہے فاہماؤس پرندے کی پر ڈیناریا ایترا فسنا فاہماؤس ہی سارا بیدیاں خدا رہا یا پھر ایسے چو صاحب کو فون کیجئے یا پھر ساتھ ہزار کا بندوبست کر دیجئے ورنہ پھر کاراں ہیں ہم ککے زینیوں کے لڑکوں کے سکور دوسادہ محترم کو کیا کر رہے ہیں بیٹا کیا کر رہے ہیں آپ ان کی برادری میں جو سب سے نرم دل کا آدمی ہے نا ان کی پشاوری چپل کا سول اتنا مہتا ہے وہ سخت دل ہی نہیں ہے اس کا قدر چھوٹا ہے وہ پشاوری چپل بھی ایڑی والی بہنتا ہے اور اس کو آپ کے استاد مکرنم باہر باہر کہہ رہے تھے کہ تمہیں اللہ تعالی نے ہاتھ مکہ یہ ٹانگیں نہیں دی ہوئی تو پشاوری چپل ہی بہتا ہے فکر نہ کرو بھاو جی سہوے اولاد ہیں اور دردیں دل رکھتے ہیں کر دیں گے کچھ نہ کچھ میرے اولاد کا اشرے اشیر بھی آپ جتنا ہوتا ہے تو میں کچھ نہ کر پاتا رحم رحم بھاو جی آپ کیا کر رہے ہیں کیجی ایسے جو گھون اور پورا نام بتائیے گا استاد لالالالا خان نا زمین میں جلینا ایک چوٹا سا مکپا ہمارے ساتھ رہے گا رات کے وقت کہتے ہیں دہی نہیں کھانا چاہتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے اچھا جی نہ تو اس سے کوئی نزلہ ہوتا ہے نہ زکام ہوتا ہے نہ بخار ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے حضر بائزن ہم اکثر فوڈ میٹس کا ذکر کرتے ہیں جو خوراک کے حوالے سے بعض ہم غلط فہمیوں کا شکار ہیں جو معاشرے میں غلط فہمیوں پھیلائی گئی ہیں بعض چیزوں کے بارے میں ہم کئی بار اس کا ذکر کر چکے ہیں لیکن اس کی ان غلط فہمیوں کے پیدا ہونے کی ہم نے وجہ کبھی نہیں بیان کی اس کے پیچھے میں بتاتا ہوں دیکھیں آپ نے سنا ہوگا اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا ہم نے ویسے تو ذکر کیا ہوا ہے لیکن اس کی وجہ نہیں بتائی تھی کبھی کہ یہ مچھلی کے ساتھ دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ پھل بہری ہو جاتی ہے آپ نے سنا ہوگا بہت زیادہ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے ذکر کر دیا تو اب لوگ باز آگیا ہوں گے لوگ اب نہیں ڈرتے ہوں گے لیکن ہمارے دھیاتوں میں اکثر اب بھی اگر میرا ایک اندازہ یہ ہے کیونکہ ساٹھ ستر فیصد لوگ آج بھی مچھلی کے ساتھ دودھ کے استعمال سے گھریز کرتے ہیں کہ نہیں پھل بیری ہو جائے گی حالانکہ اس میتھ کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے بالکل کوئی واسطہ نہیں ہے اب بلکہ بعض ایکسپرٹس جو ہیں وہ دیسی جو نسخوں کے ایکسپرٹس ہیں جے جے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹونہ مچھلی کے ساتھ کچھ دودھ کا استعمال کرنا چاہیے پھل بیری کے علاج کے لیے بھی وہ پھل بیری کا علاج یہ بتاتے ہیں کہ ٹونہ مچھلی کے ساتھ کچھ دودھ پیئیں تو پھل بیری کا علاج جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دونوں جو ایکسپریم ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتی نا اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایوویدک تھے نا جن کا ظاہر ہے اوریجن جو ہے وہ ہندویزم سے ہے دودھ جو ہے وہ ایک نون ویجیٹرین غذا ہے جبکہ مچھلی جو ہے وہ ویج ہے ٹھیک ہے تو وہ اصل میں جو ایوویدک تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ ظاہر ہے ہندو مت میں وہ اپنی بات پھیلاتے تھے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ گوشت کھائے نہ ویجیٹرین رہے تو انہوں نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ استعمال کی تھی بات یہ میتھ پھیلائی تھی کہ جناب مچھلی کے ساتھ دودھ نہ پیئیں اصل میں وہ دودھ تو پیتے بھی اتنے ہیں اور میں ہم نے ایک شوہ میں بتایا بھی تھا کہ انڈیا میں پاکستان کی نسبت فیکس جو استعمال ہے دودھ کا وہ کچھ تین ساڑھے تین چار گناہ زیادہ ہے تین تین لیٹر دودھ روز کا پیتے ہیں ہم تین سو میلی لیٹر بھی نہیں پیتے ٹھیک ہے تو دودھ تو انہوں نے پینا ہی پینا تھا انہوں نے کہا چلو دودھ تو پیلاؤ ان کو لیکن اگر دودھ ساتھ یہ پی رہے ہیں تو گوشت تو چھڑواؤ نا ان سے انہوں نے پھر یہ مشہور کر دیا ہوئے جس میں کہ جناب دودھ کے ساتھ اگر آپ مچھلی کھائیں گے تو پھلویری ہو جائے یہ اس کی وجہ ہے اور دودھ سے بنی سر دہی بھی نہیں کھاتے ہمارے جنوبی پنجاب میں مچھلی کے ساتھ جو ہے وہ رائتہ جو ہے وہ دہی والا رائتہ دہی والا رائتہ دیتے ہیں یہ چٹنی کا رواج تو یہاں پہ ہے نا اور کراچی وغیرہ میں ہے جنوبی پنجاب میں وہ دہی والا رائتہ مچھلی کے ساتھ مچھلی کے ساتھ اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں تو پھر آکے وہ رائتہ تو آکے اس نے باتیں بھی کیا کرو مچھلی کے ساتھ پٹاٹ کھانا نے شروع کرتے ہیں کیسے باتیں کرے پہلے اس کو پلیٹ میں رہ کر اس کے ایسے کرتے ہیں اس کو خوش ہو جاتی ہے پتی جائے مچھلی سے باتیں کرتا ہے اپنی اوکسیجن پوری رکھے مچھلی آکے سے جوابتی ہے تو اپنی پوری رکھے اچھے اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہ فلان چیز کے ساتھ کچھ تو ہو سکتا ہے ٹھیک لیکن جو یا ایکسپرٹ کی اپنین میں پروون باتیں میں ان کا بتا رہا ہوں دوانے کے اوپر سے پانی پی لینا چاہیے وہ بھی کہتے ہیں کہ خود پانی بہت زیادہ ہوتا ہے 92% ایک تربوز میں پانی ہوتا ہے جس کے تم دیوانے ہو پان میں فیصد پانی ہوتا ہے بیچ میں میں کہتا ہوں کہ میں کل لے کے آیا ہوں دوانا پہلے میں نے اس کا پمہ کیا ہے پھر میں نے اسے کٹ کے کھایا ہے پھر میں نے اسے کٹ کے کھایا ہے چھوٹا سائج نا چھوٹا کھا دلی جی اب اسے ہی ڈالے وہ چھوٹا کھا دلی جی یہ سردیوں کا چھوٹا نہیں آتا ہے تمہارے لیے تو وہ غور کا دانہ ہی ہے غور کی طرح کھاتا ہے مرحل کچھ بھی نہیں ہوتا یہ گوگا مچھلی دودھ میں پھینٹ کے پی جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ دہی میں ہی مچھلی پکتی ہے دہی کے بارے میں بھی ایک مِتھ ہے وہ بھی مِتھ ہی ہے اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں کہتے ہیں رات سونے سے پہلے جو ہے رات کے وقت خاص طور پر نوٹ سونے سے پہلے لیکن رات کے وقت کہتے ہیں دہی نہیں کھانا چاہتا ہے یہ بالکل غلط بات نہ تو اس سے نزلہ ہوتا ہے نہ زکام ہوتا ہے نہ بخار ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے یہ دیکھیں جب رات کے وقت عام طور پر جو لوگ ویٹ کانشنس ہیں نا ذرا سے جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ اگر دہی تھوڑا سا لے لے نا رات کو بلکل سونے سے پہلے تو کہتے ہیں کوئی چیز بھی نہیں لینی چاہیے لیکن رات کے کھانے میں تھوڑا سا دہی کھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو وزن کم کرنے کے خواہش مند لوگ ہیں نا ان کی جو میٹھے کی کریونگ ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے میٹھے کی کریونگ بھی ختم ہو جاتی ہے جو میٹھا کھانے کی خواہش ہے وہ دب جاتی ہے وہ کسی اتکپوری ہو جاتی ہے اور دوسرے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے دہی کھانے کا یعنی ڈینر میں اگر آپ دہی کھانے ایک اور بہت مشہور بات سونف کے بارے میں تو سنا تھا اب بہت سارے لوگ تواتر کے ساتھ یہ کہتے ہیں جی گاجرے کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے لوگ اس چکر میں وہ پانچ پانچ کلو گاجرے کھا جاتے ہیں پھر جواب میں یہی سنتے ہیں جنہ کھا دیا گاجرہ جو نہ دے پیز وہ کہتے ہیں کہ نظر تو تیز نہیں ہوئی پیٹ میں درد ہو گیا پھر تم نے پانچ کلو گاجرے کھا لیا پیٹ میں درد تو خود ہی ہونا ہے اس کی وجہ ہے وہ بھی بڑی دلچاسپا ایک تو یہ کہ دیکھیں گاجروں میں وائٹیمن اے ہوتا ہے وائٹیمن اے تو ہر سبزی ہر پھل میں ہوتا ہے تو گاجروں میں ایسی کیا خاص بات نہیں جسے آپ کی نظر تیز ہو جائے کوئی بھی ایسی بات نہیں یہ وجہ کیوں مشہور ہوئی دوسری جنگ عظیم میں جب برطانوی ائر فورس نے تاک تاک کے اپنے مخالفین کے جہازوں کو نشانہ بنایا تو پوری دنیا میں بات مشہور ہو گئی کہ یہ جو فائٹر پائلٹ ہے برطانیہ کے ان کا نشانہ بہت تیز ہے تو تو وہ اصل میں تو ان کے ریڈار سسٹم کا کمال تھا لیکن وہ ریڈار سسٹم دنیا کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا تھے بتاتے نہیں تھے کہ ہمارے پاس یہ جدید ریڈار سسٹر تو اس وقت برطانوی خفیہ ایجنسی نے یہ بات مشہور کر دی کہ ہمارے جو فائٹر پائلٹس ہیں یہ گاجریں کھاتے ہیں ان کو دور سے اپنے مخالفین کا اپنے دشمن کا جہاز نظر آ جاتا تو پھر پوری قوم نے برطانوی گاجریں کھاتے ہیں انہوں نے تو چلو جہاز میں کھرانا تھا آپ نے کیا کھرانا ہے کس شکر میں آپ گاجروں میں کھاتے ہیں کہاں ٹکنالوجی کہاں گاجر ایک اور بڑی مشہور محت ہے ہمارے ہاں فیٹ سے دور رہنا چاہیے چکنائی کو اپنی غذا میں بلکل نکال دینا چاہیے اگر کوئی مریض ہے یا اس کو ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہوا ہے کہ بلکل ذرا برابر بھی تم نے فیٹ نہیں لینا کوئی اس کی باڈی کنڈیشن ایسی ہے یا بیماری کی نویت ایسی ہے پھر تو سمجھ میں آتی ہے باہ لیکن بہرحال ہمارے ہاں چکنائی اور فیٹ جو جسم میں اس کا ایک خاص مقدار میں بے شک وہ بہت کم ہے اس کا اندر جانا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے فیٹ کا ایسی نہیں لیکن یہ بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ٹرانس فیٹ نہ جائے مطلب یہ جو سیجولیٹر فیٹ ہے یا ویجیٹیبل فیٹ جو ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں سبزیوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ پینٹ بٹر جو ہے یا نٹس جو ہیں جو ڈرائی فروٹ ہے اس کے ذریعے جو ہم فیٹ لیتے ہیں اگر ہمارے جسم میں فیٹ کی بلکل کمی واقع ہو جائے گی تو پھر ایک پرابلم پیدا ہو جاتی ہے توپ ٹوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ کم اقدار میں ہی لے لیکن آپ فیٹ ضرور لے کوشش کریں کہ فیٹ لے لے اچھے جی ایک اور میت ہے وہ ہے کہ انڈا نہ کھائیں انڈے میں کولیسٹرول بہت سیادہ ہو پھر وہی بات کہ اگر تو آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے تو پھر تو بات سمجھاتی ہے ویسے ڈاکٹر منع کرتے بھی ہیں لیکن یہ حقیقت بھی ہمارے ذہن میں رہنے کہ کولیسٹرول بھی تھوڑا بہت ہمارے اندر جانا چاہیے اگر آپ کولیسٹرول کے مریض نہیں ہیں دیکھیں ایک اندازہ یہ ہے کہ ہمیں تین سو میلی گرام ڈیلی کولیسٹرول کی ضرورت پڑتی ہے تین سو میلی گرام اور ایک انڈے میں جو ہے وہ ایک آس سائز کا انڈے اس میں دیرھ سو میلی گرام کولیسٹرول ہوتا ہے اگر تو آپ کو منع نہیں کیا ہوا انڈا اس لئے چھوڑ دیں کہ اس میں کولیسٹرول ہوتا ہے انڈے کے بے پناہ فائدے اور انڈا ایک مکمل غزہ ہوتی ہے مکمل غزہ ہوتی ہے اس لئے اس میتھ کی بنیاد پہ آپ انڈے سے دور نہ ہو جائیں ہاں اگر آپ قیمت کی بنیاد پہ انڈے سے دور ہیں تو وہ دوسری بات ہے سفیدین خالیں سفیدین جو ہوتی ہیں انڈے کی اس کا مزہ ہی نہیں آتا اصل میں جو کچھ ہوتا ہے انڈے زردی میں ہوتا ہے ایک اور بات بھی بڑا مشہور ہے کہ زلفی کو پرسوں انڈے پڑے اچھا جی کھانے کے بارے میں ایک اور میتھ بھی مشہور ہے کہ کھانا کسی کے پلے سے کھانا چاہیے اپنے پلے سے کھائیں تو جیب کو نقصان ہوتا ہے یہ میتھ نہیں ہے یہ حقیقت یہ حقیقت ہے بلکل آپ جات ہم آ رہے ہیں آپ نے بلکل صرف ماشاءاللہ ٹائتین کے لوگوں کو اس کا کہتے ہیں فلیٹ بوٹ پا کے نکل دا کروں اور فلیٹ بوٹ پا کے زرہ بھائے نہیں لگتا لگتا سندیاں تھی لڑائی دا رہے ہیں چھوٹا تا مکفہ ہمارے ساد سائیے گا چپ ساد لینا فلانے چپ ساد لیے چپ کا تو پتہ ہے ساد کا کیا مطلب ہوتا ہے ساد آپ کے بیٹے کا نام نہیں ہے سائد ہے آج آج اردو کی کلاس میں ہم ان تراکیب کا ذکر کریں گے ساری سار مجھے اردو کی کلاس میں کوئی دلچسپی نہیں میں تو انگلیش کے لیے آتا ہوں اچھو انگلیش کی ہوگی تو پھر بلا لیں گے آپ کو اپسلوٹلی رائٹ ساری سے باہر نہ جانے دیجئے گا یہ کالج کی دراؤن میں بیٹھ کر ٹک ٹاک بناتا رہتا ہے اچھو اچھا جی اردو کی اس کلاس میں ہم ان تراکیب کا ذکر کریں گے جو ہم اکثر کرتے ہیں جن کا ایک لفظ تو آپ نے سن رکھا ہے لیکن دوسرا لفظ جو ہے نہ تو کبھی استعمال ہوتا ہے اور نہ اس کے مطلب اور مفہوم کا میں پتا ہوتا ہے جی تو سب سے پہلے آج ایک میں آپ کو ترقیب بول رہا ہوں قربو جوار قربو جوار قرب تو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے غریب سے ہے ٹھیک ہے لیکن یہ قربو جوار جوار کیا ہے جوار تو جوار تو ذہر فضلوں میں ہوتی ہے فضلوں میں ہوتی ہے کھانے کے کام آتی ہے یہ جوار کیا ہے صلاح کو تو نہیں کہتے ہیں نہیں بیٹھے جوار عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہمسایہ پڑوسی قربو جوار قریب کے علاقہ اور جوار بلکل ہی ملہ کا علاقہ اسی طرح آپ گرد و نوا بھی کہتے ہیں گرد کا لفظ آپ سنتے ہیں گرد 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 ہاں ارد گرد ٹھیک ہے اور گرد و نواہ نواہ کا مطلب بھی کیا ہے جب کہتے ہیں نواہی علاقے ملہ کا علاقے ساتھ والے علاقے اسی طرح جب ارد گرد کہتے ہیں تو گرد کا سمجھ آتا ہے اس کے گرد علاقے استعمال ہوتا ہے ارد لفظ نہیں استعمال ہوتا ہے ارد کا مطلب بھی ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے جی تو یہ جو تینوں لفظ ہیں ان کے ساتھ ارد جوار اور نواہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کم و بیش ایک ہی مفہوم ہے تینوں کا یہ نواہ کا تو مجھے پتا ہے کہ نسرت فتحالی خان اور ساتھ ہم نواہ اوہ بھائی کو ہم نواہ ہوتا ہے علف ہوتا ہے آخر میں نواہی گاؤں میں رات ڈکیتی ہوگی تھی نواہی گاؤں میں اگر ان کو چیز نظر بھی آئی ہے تو ڈکیتی ہے اچھا جی ایک اور ترکیب چپ ساد لینا فلان نے چپ ساد لیئے چپ کا تو پتا ہے ساد کا کیا مطلب ہوتا ہے ساد ساد آپ کے بیٹے کا نام نہیں ہے سائد ہے ساد کا پنجابی سے کوئی تعلق نہیں اس کو ساد لو سادو سادو کا ہو سکتا ہے کہ کوئی مطلب اس سے ملتا جلتا ہو کیونکہ انہوں نے بہت کچھ اپنے اندر روک کے رکھا ہوتا ہے تو ساد کا مطلب ہوتا ہے قید کر لینا بند کر لینا روک لینا اپنی چپ کو اپنے اندر روک کے رکھنا چپ ساد لینا یہ ساد سے ہی سادو ہے سار سادھ 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 جیسے سار جی میں نے اپنے اندر سب کچھ روک کے رکھا ہوا ہے آپ کا پیٹ تو پاسکو کا گودام ہے تین سو ٹن گندم آ جاتی ہے آپ نے روک کے رکھی ہوتی ہے سار جی ایسی بات نہیں ہے میں نے اپنی خاشوں کو روک کے رکھا اپنے اندر جو بھی روک کے رکھنا کہیں نکالنا دینا کہیں میں نہ بے جاؤ ماسوائے خوراپ کے تم نے کیا روک کے رکھا ہونے ہیں اچھے جی ایک اور لفظ ہے حلکے پھلکے یا ہلکا پھلکا ہلکے کا تو اکثر سنتے ہیں کہ وزن میں ہلکا ہے ناشتے میں نہیں کھاتے سبح ناشتے میں پراتھے کھاتے ہیں روٹی جو کھاتے ہیں اچھا میرا خیال یہ ہے کہ جو روٹی والا پھلکا ہے نا وہ بھی اس کے مفہوم کی وجہ سی ہے پھلکا کہتے ہیں آبلے کو یا نرم زمین کو یا آبلے یا بھل بھلے کو یوں سمجھنے کے لئے پھول جاتا ہے جو روٹی پھول جاتا ہے آبلے کی شکل اختیار کر دی سر جی گوگا بھی انسانیت کا پھلکہ ہے اچھا جی ایک اور لفظہ بولتے ہیں بہت زیادہ بولتے ہیں زدو کوب کرنا تو کوب آپ نے الگ کبھی نہیں سنا ہوگا کوب کرنا کوب کیا ہوتا ہے کوب کہتے ہیں سنسکرت کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کوٹنے کا عمل کوٹنا کسی کو کوٹنا ٹھیک ہے زد لگانا اور کوٹنا یعنی اچھی طرح بینٹی لگانا کوب کوٹنا سار جی زلفی جیسے مجھے جوپتے کرتا ہے کسی دن میں نے اس کو زدو کوب کرنا ہے اس نے ڈنٹیشن ڈے سے نہیں زدو کوب کرنا ہے زلفی کو تلی پہ راکھ کے زدو کوب کر دے گا یہ بھی شاید زیادہ ہے ناکھل پہ راکھ کے اس کو ایک ہی دفعہ زدو کوب کر دے گا گو گے تو آپ صرف پراتھوں کو زدو کوب کر سکتے ہیں ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں زدو والی بات نہ کرو اچھا جی ایک لفظ کی تصحیب ہی ہے ترکیب کی چاروں شانے چت کر دینا چاروں شانے چت کر دینا اس کا کیا مطلب ہے نیچے پھینک دینا شانے تو دو ہوتے ہیں جی گو گا جی شادی میں بھی جاتا ہے چاروں شامیانے چت کر دیتا ہے چاروں شامیانů تھوڑے سے نان سے کھا جاتا ہے ہم prices اچھا آپ یہ��ük سنکر سیکھ حران ہوں گے کہ یہ ماہورہ ہی غلط ہے یہ چاروں شانے چت نہیں ہوتا چاروں شانے چت ہوتا ہے چاروں شانے چت ہوتا ہے چاروں شانے چت نہیں ہوتا والی خانے چت ہوتا ہے اور چت کا مطلب مطلب ہوتا ہے زمین مل جانا یا گر جانا۔ زمین مل کر گرنا ٹھیک ہے؟ اور چاروں خانے چھت کیسے ہوتا ہے؟ یہ شترانج کی ترم ہے کہ جب مورا چاروں طرف سے ننگا ہو جاتا ہے اس کو گارڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو وہ چھت ہو جاتا ہے چاروں خانے چھت ہو جانے کا مطلب ہے شترانج سے یہ معاورہ اخذ کیا گیا ہے چاروں خانے چھت ہو جانا چاروں طرف سے ہار جانا اچھا ایک اور لفظ ہے جی دھوم دھام سے گوگا بات دھوم دھام سے دوپیر کی روٹی کاتا ہے دھوم لفظ تو سنا ہوگا بڑی دھوم سے ہوا لگ بھی ٹھیک ہے دھام کیا ہوتا ہے؟ یہ صحیح ظلفی تو دھوم دھام میں نظر ہی نہیں آتا دھوننا پڑتا ہے اس کو دھام کا کیا مطلب ہے؟ سر یہ جو ہوتا ہے نا تبلہ اس میں ایک ہوتا ہے دھوم اور ایک ہوتا ہے دھام دھام جو لفظ ہے نا جی خالی وہ بھی سنسکرت کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے شہرہ شان و شوکت شان و شوکت اس کی بڑی دھام ہے تو ٹھیک ہے اس کی بڑی دھوم تو ٹھیک ہے دھام شان و شوکت اس نے شادی بڑی دھوم دھام سے کی سر جی جیسے گوگا موٹر سیکل پر جا رہا تھا تو بڑی دھوم دھام سے چپڑنے گیا دھام سے چپڑنے گیا دھوم میں تنی نظر آئی دھنام نظر آئے دھنام نظر آئے سنٹر میں نہیں میں گیا کنارے پی رام میں سنٹر میں آپ گھر بھی نہیں سکتے تھے اس کا سنٹر ہی اتنا سا تھا ناظرین یہاں مجھے لینے ایک چھوٹی سے کمرشل بریک ہمارے ساتھ پہی جائے گا آج کل جو بچے ہیں جی وہ اپنی مرضی کے دوست بنا کے تو زیادہ بچے جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں اچھا جی آج کل چکے سارے ہی مشروف ہیں والدین کی تے بچے کی تے وڈے کی تے چھوٹے کی اس لیے ایک چیز جو ہے وہ گھڑ بڑ ہوتی جا رہی ہے گھڑ بڑ کیا ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارے جو اگلی نسل ہے جو نوجوان بچے ہیں وہ اپنی مرضی سے یا اپنے اندازے کے مطابق یا اپنی چاہت کے مطابق اپنی صحبت بنا لیتے ہیں یعنی اپنے دوست بنا لیتے ہیں پہلے ہی ہوتا تھا کہ زیادہ تر محلے داریوں میں یہ موبائل شبائل نہیں تھے دوسری چیزیں جو ٹی وی شی وی یہ وہ کیبلیں کوبلیں نہیں تھی تو زیادہ وقت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بزرتا تھا تو سب کا پتہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ کیسا ہے فلاں بچہ کیسا ہے اوہ بچہ کیسا ہے اوہ بچہ کیسا ہے تو بندہ اپنے بچوں کو بتاتا تھا ان کو گائیڈ کرتا تھا کہ فلاں بچہ اس طرح کا ہے تو بچے بھی پھر محتاط رہتے ہیں وہ کیا ہے ایک انگلیش کا محاورہ اصل میں مجھے زیادہ تر محاوریں انگلیش میں یاد ہیں سوسائیٹی میک امیند تو جو سوسائیٹی ہے نا جی وہ پہلے ایک دوسرے کی نظر میں رہتے تھے بچے تو سوسائیٹی ان کی اچھی رہتے ہیں اج کل جو بچے ہیں نا جی وہ اپنی مرضی کے دوست بنا کے تو زیادہ بچے جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں چونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا آپ وقت گزارتے ہیں ان کی آدات آپ اپنائیں نا یہ ہو نہیں سکتا آپ کئی دفعہ دیکھیں گے کہ آپ کا کوئی دوست آپ کو بہت اچھا لگتا ہے نا یا آپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں تو آپ کچھ عرصے کے بعد اگر نوٹ کریں گے تو اس کی کئی آدھیں آپ میں آگئی ہوں کئی ایکشن کئی گفتگو کے انداز کئی لفظ جملے کئی لفظ جو ہیں وہ آپ اس کے کہنا شروع ہو جاتے ہیں یہ آدتیں بری طرح تبدیل ہو جاتی ہیں جب سے گوگے سے دوستی ہوئی ہے میں بھی تین روٹیاں کھانے کے بعد آواز لگاتا ہوں اپیٹائزر تو ہو گیا مین کورس میں لے ہو نہیں نہیں واقعی جو عادتیں ہیں نا یہ ایک دوسرے کی خاص طور پر بچے بڑی جلدی اپنا پک کرتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ماں باپ اس کو جو جو کچھ سکھاتے ہیں جس طرح بھی بتاتے ہیں وہ کاپی کرتا ہے بندر کی طرح وہ سارا اس کو کاپی کرنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر وہ کرتا ہے تو یہ جو گروتھ والی ایج ہوتی ہے نا اس میں بچہ دوسرے کی عادات بڑی جلدی پک کرتا ہے بڑی جلدی اپنا لیتا ہے اس لیے یہ لازمان بچوں کو گائیڈ اب بھی کرنا چاہیے اور نظر رکھنی چاہیے کہ بچہ کہیں کسی ایسے بگڑے ہوئے بچے کے پاس یا کوئی نشا کرنے والے لڑکے کے پاس یا کسی بری علت میں مبتلاہ بچے کے پاس تو نہیں بیٹھ گیا ہوا جیسے اب اکثر اب تو ہر دوسرے تیسرے مہینے یہ خبر آ جاتی ہے کہ کوئی بچہ اغواہ ہو گیا تو پتہ چلا جی دوستوں نے اغواہ کرنی آتی ہے ایسے ایسے خطرناک دوست جو ہیں وہ بن جاتے ہیں بچوں کے جو بڑا سخت نقصان پھوچا دیتے ہیں ہم لوگ جو ماں باپ ہیں آج کل کے ہم خود جو ہیں وہ دور ہو گئے ہیں بچوں سے ہم بھی ہم بچوں کو مورد اجزام تھیراتے ہیں حالانکہ ہم خود بھی سوشل میڈیا موبائل فلان ٹمکان اس میں اس علتوں میں ہم فس گئے ہوئے ہیں اور ہمارا جو وقت بچوں کے ساتھ گزرنا چاہیے یا جو دھیان ہمیں بچوں کے اوپر دینا چاہیے وہ ہم موبائل پہ دے رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں وہ ٹک ٹاک پہ دے رہے ہیں وہ فیس بک پہ دے رہے ہیں فیس خراب ہو گئے ہیں بچوں کے دوستیاں اس کی بھی ایک بڑی وجہ وہ سوشل میڈیا ہی ہے پہلے آپ اپنی دوستیاں کرتے تھے نوجوان ہمارے دور میں دوستیاں ہوتی تھیں یا سکول کی بنیاد پہ محلے کی بنیاد پہ اس طرح دوستوں کے دوست وہ دوست بن جاتے تھے لیکن اب جو دوستیاں بنتی ہیں اس کی بنیادی جو ایک سورس ہے دوستیوں کا وہ سوشل میڈیا بن گیا ہے پہلے آپ موبائل پہ ایک دوسرے سے آشنائی کرتے ہیں اور پھر بالمشافہ ملاقاتے ہوتی ہیں اور پھر آپ اس کو دوستی میں کنورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا اس کی بیک گرونڈ کا آپ کو اس کی فیملی کے بارے میں بھی نہیں پتا ہوتا دوست بنانے چاہیے باہر میں نہ گلنا چاہیے مگر اچھے لوگوں کے ساتھ سلجے ہوئے لوگوں کے ساتھ برا بچہ جو ہے وہ آپ کو اس وقت اچھا تو لگ رہا ہے مگر وہ کبھی نہ کبھی آپ کو لازمان نقصان پہچا سکتا ہے جس طرح آپ یہ خبریں سنتے ہیں بڑی بڑی خطرناک خبر سنتے ہیں کہ دوستوں نے ہی مار دیا دوستوں نے ہی کسی کیس میں پسا دیا وہ ایک عربی کی بھی حقائط ہے کہ وہ ایک بیڑ کے بچے کا دوست بن گا بیڑیے کا بچہ بیڑیے کا بچہ بیڑ کے بچے کا دوست بن گا اور وہ بڑا اچھا ہے کہ دوسرے کے ساتھ یہ اور بیڑ کا بچہ بڑا خوشی سے دنگ دناتا پھرتا تھا اور اپنے آپ کے اردگرد لوگوں کو کہتا تھا اپنے جانوروں کو کہ میرا بیڑیے کا بچہ میرا دوست ہے تو وہ ایک دن وہ بیڑیے کے بچے نے اپنے دوستوں کی دعوت کی دوسرے اپنے بیڑیوں کی دعوت کی تو وہ دعوت تو کر لی شکار کی تو اسے شکار نہ ملا تو جب شکار نہ ملا تو اب ممان سارے آگئے ہوئے تھے تو وہ ایک بیڑیے نے دوجہ کے کانے میں کہا دوجہ کو تیجے نے کے کانے میں کہا تیجے نے چوتھے کے کانے میں کہا کرتے کرتے جب اس بیڑیے تک بات پہنچی جس نے دعوت کی تھی تو اس نے پھر بیڑ کا بچہ ہی اٹھا کے تو حلال کر کے گے رکھ دی اللہ و جی کھاؤ سارے یہ عربی کی حقائط ہیں سو جو آپ کسی برے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں حالات ایسے ہو جاتی ہیں کہ وہ آپ کو پھسا دیتا ہے اور آپ پھس جاتے ہیں اس لیے دوستی کرتے ہوئے یہ لازمان ذہن میں رکھیں کہ ساری زندگی کا آپ کا سرمایہ ہوتا ہے دوست اور آپ کو بہترین سرمایہ حلال سرمایہ بڑا اچھا سرمایہ جو ہے وہ ہی کٹھا کرنا چاہیے جس طرح ہم پیسے کا کہتے ہیں نا کہ حلال اور اچھا پیسہ رزق حلال کمائیں اسی طرح دوستی بھی جو ہے وہ بڑی خوبصورت اور اچھی بنائیں یہ بھی سرمایہ ہے آپ ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ معاشرہ جنت بن جائے گا اگر ہم یہ سوچیں کہ میرے سامنے والا غلط نہیں کہہ رہا صرف اس کی سوچ مجھ سے مختلف ہے ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ